پرندر موڈی جب گجرات کے مکہ مندری بنے تھے تو اس کے تین مہینے بعد ہی گجرات بھیانک دنگوں کی چپیٹ میں آ گیا داغھ موڈی کے دامن پر بھی لگے لیکن موڈی نے گجرات کو وکاس کی راہ پر ڈالا موڈی گجرات کی سطح میں لگاتار بنے رہے جب انہوں نے جیت کی ہیٹرک بنائی تو وہاں سے سیدھے دلی کا راستہ کھل رہا تھا گجرات میں نریندر موڈی نے ایک چھتر راج کیا لگاتار تین چناؤں میں انہوں نے جیت کی ہیٹرک بنائی تھی وڈنگر کے اس چائے بیچنے والے بچے کا سفر اب اگلی منزل کی تلاش میں تھا گجرات ویجے کے ساتھ ہی دلی کی آوازیں اٹھنی شروع ہو چکی تھی نریندر موڈی کو دعویٰ پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کا دعویٰ دلی تک پہنچ چکا تھا پارٹی کے راشی ادھیاکش راجنات سنگھ نے موڈی کی شاندار اگوانی کر کے یہ بات ساپ کر دی تھی راجنات نے کتیس مارچ دو ہزار تیرہ موڈی کو راشتیہ کارکارنی میں شامل کر لیا یہ ایک طرح سے موڈی کے دلی کچھ پر موہر تھی راجنات نے ایک قدم آگے بڑھتے ہو نو جون کو پارٹی کے گوہ آدھی ویشن میں موڈی کو چناؤ پرچار سمیتی کا دھیاکش بنا دیا پورے چناؤی احیان کو دھاندے رکھتے ہوئے پورے چناؤی احیان کو دھاندے رکھتے ہوئے آج میں نے بجرات کے مکہ منتری سرید نرندر بھوڈی کو چناؤ احیان سمیت کا چیئرمین گھوشت کیا ہے اس کے بعد بس آب چارکتہ ہی بچی تھی وہ تیرہ دسمبر کو پوری ہو گئے نئی دلی میں پارٹی نے انہیں دوہزار چودہ کی چناؤی بارات کا دولہ گھوشت کر دیا اور موڈی کے سامنے پہلی پریقشا تھی چار ہندی بھاشی راجیوں میں ہونے والے ویدھان سمیتی چناؤں میں بی جے پی کی جیت سنشت کرنا موڈی اپنے مشن میں لگ گئے ڈلی، مدھی پردیش، راجستان اور اترا کھنڈا اپنے لگے موڈی کا جادو چل گیا ان کی ریلیوں میں بھاری بھیڑ امرنے لگی تھی ان کی ایک ایک بات جنتہ کے دل میں اترنے لگی وجہ بھی تھی موڈی سیدھے جنتہ کی نبز پر ہاتھ رکھتے تھے انہی ریلیوں میں موڈی نے چھیڑی بچپن کی بار بچپن میں چائے بیچنے کی بار کچھ کانگریسی ویروڈی لہر کچھ موڈی کا جلوہ اور کچھ بی جے پی کا زوم ویدان سوہ چناؤں میں بی جے پی کو زبردست کامیابی ملی چار میں سے تین راجیوں پر بی جے پی کا پرچم لہرہ گیا جبکہ دلی میں پارٹی ستہ سے بس کچھ قدم دور رہ گئی ویدان سوہ چناؤں پر چار میں نریندر موڈی نے پہلی بار چائے بیچنے والے بچے کی داستان لوگوں کے سامنے رکھی تب شاید ہی کسی کو اندازہ رہا ہوگا کہ یہ چائے بیچنا ایک مدہ بن جائے گا چائے کا پیالہ راجنی تک بسات پر بچے گا موڈی کے ٹی سٹال لگیں گے اور چائے پر چرچہ چھڑے گی آج تک بیورو نریندر موڈی اکثر کہتے ہیں کہ لوگ ان پر پتھر پھینکتے ہیں لیکن وہ ان پتھروں کو جوڑ کر گھر بنا لیتے ہیں یہ موڈی کا منیجمنٹ ہے لوگ سبح چناؤں پرچار کے دوران غیر بی جی پی پارٹیوں نے چائے بیچنے کی بات پر موڈی کی جم کر کھلنے اڑائی تھی لیکن موڈی نے چائے کے پیالے سے اٹھا دیا سیاسی توفان دو ہزار چودہ کے لوگ سبح چناؤں کے لیے بی جی پی نے نریندر موڈی کو پردھان منتری پتھ کا امیدوار بنایا تو سیاست گرما اٹھی کانگریس اور دوسری گیر بی جی پی پارٹیاں نریندر موڈی کو روکنے میں لگ گئی گڑے مردے اکھاڑے جانے لگے اور تو اور ان کے چائے بیچنے کی بات کا بھی مزاک اڑایا گیا کانگریس نے تھا ماری شنکر ایئر نے موڈی کے چائے بیچنے پر چٹکی لی تھی تب کسے پتا تھا کہ یہ چائے ہی اس چناؤں میں بڑا مددہ بن جائے گی رات و رات بی جی پی کی رنڈیت بدل گئی جگہ جگہ موڈی ٹی سٹال کھل گئے موڈی ٹی سٹال پر چناؤی چرچہ شروع ہو گئی ٹی سٹال پر بڑے بڑے ٹیلیویجن سکرین کے ذریعے نریندر موڈی جنتہ کے سامنے ساکشات ہونے لگے کانگریس کے لیے بازی الٹی پڑ گئی تھی چائے کی پیالی سے اٹھی سیاسی لہر نریندر موڈی کے ارمانوں کو پنک لگا گئی لہر سنامی میں تبدیل ہو گئی چناؤں میں چائے والے کی چل گئی نریندر موڈی کا سنگھرش ایک بار پھر کامیابی کی نئی منزل پر پہنچا موڈی کی اگوائی میں بی جے پی کو چناؤں میں اعتحاسک جیت گئی آج تک بیورو چناؤں کے نتیجوں نے سارے چناؤں پندتوں کے دعویوں کو پھیر کر دیا تھا یہاں تک کہ آر ایس ایس کے اپنے سروے میں جتنی سیٹوں کا انمان تھا اس سے بھی زیادہ سیٹیں موڈی کی لہر نے بی جے پی کو دلوا دی موڈی نے بڑپن دکھاتے ہوئے اعلان کیا کہ بھلے ہی اکیلے دم پر بہومت ہے لیکن سب کو ساتھ لے کر چلیں گے انڈیے کو ہی نہیں وپکش کو بھی ساتھ لیں گے پارہ مائی کو لوگ سبا چناؤں کے نتیجے آئے تھے موڈی اس دن گجرات میں ہی تھے احتیحاسک جیت ملی تھی بی جے پی کو اکیلے اپنے دم پر دو سو بی آسی سیٹیں ملی تھی یہ نریندر موڈی کی مہنت کا نتیجہ تھا نریندر موڈی نے اکیلے چار سو چالیس ریلیاں کی اٹھاون سو جگھوں پر لوگوں سے سمپرک ساتھا ہر راجے میں گئے چار ہزار جگھوں پر چائے پر چرچہ کی جہاں نہیں جا سکے وہاں ان کا 3D افتار گیا 12 3D ریلیوں کے ذریعے 1350 جگھوں پر پہنچے اپنی اسی مہنت کے دم پر موڈی نے خود کو مزدور نمبر ون تک کہا نریندر موڈی وائرنسی سے سانسد بنے تھے چناپرچار میں وہ ایک دن بھی وہاں نہیں جا پائے تھے کاشی کا کرز تھا بابا وشونات کی پوکار تھی موڈی وارانسی گئے روترا بشیک کیا گنگا آرتی کی گنگا کا کرز اتارنے کا اعلان بھی کر دیا یہ ایک ایسے چائے والے کی جیب تھی جس نے حالات بدلنے کی قسم کھائی تھی اور دیش بدلنے کا وعدہ کیا تھا ڈھائی مہینے سے کم وقت میں دیش میں بہت کچھ تو نہیں بتلا لیکن ایک بدلاؤ کی دستر ضرور سب نے محسوس کی ہے آج تک بھی رو نریندر موڈی کے پردھان منتری بنتے ہی ستہ کے گلیاروں کی فضا بدل گئی منتری اور عدھکاری وقت سے دفتر آنے لگے کام کرنے کے گھنٹے بڑھ گئے یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ نریندر موڈی خود اوستن دن میں پندرہ گھنٹے تک کام کرتے ہیں گجرات میں چھوٹے سے شہر میں کبھی چائے بیچنے والے کا سفر سیون آر سیار تک پہنچ چکا تھا نریندر موڈی دیش کے پردھان منتری تھی منتری افسر سب کے کام کرنے کے گھنٹے بڑھ گئے موڈی کا منیجمنٹ سر چڑھ کر بولنے لگا افسر شاہی نئے رنگ ڈھنگ میں دکھنے لگی کیا اس دیش میں سرکاری افسر سمائے پر دفتر جائیں یہ کوئی نیوج ہوتی ہے کیا نریندر موڈی کی زندگی کی داستان شونی سے شکھر تک پہنچنے کی داستان ہے سنگھرش کے راستے منزل پانے کی داستان ہے ایک چائے بیچنے والے بچے کے لال قلعے تک پہنچنے کی داستان ہے اس داستان کا ایک سندیش یہ بھی ہے کہ سپنے دیکھو سچے دل سے دیکھو سپنے پورے ضرور ہوں گے آج تک بیورو اس پیشکش میں فلال اتنا ہی دیش اور دنیا کی ہر اہم خبر کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک